سیما حیدر اور سچین کا جو پاپ جی لاب سٹوری ہے انڈیا پاکستان کو لے کر بڑی وائد ان کا کہنا ہے کہ ان کا ڈیٹو پر جو ہے وہ دو ہزار دو کا ہے اب اب ایک سب سے زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ سیما غلام حیدر کے جو ہزبنڈ ہے وہ ہمارے ہندوستان کے ناشنل چانلز پر کنیکٹڈ ہو رہے ہیں اور اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں جس طرح سے سیما کیمرہ فیز کر رہی ہے انٹرویوز دے رہی ہے جس طرح سے سیما کانفرنٹیشن کر رہی ہے جس طرح سے سیما کانفیڈنس دکھا رہی ہے اس کو تو دیکھ کر کے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ہاؤس بائیس تھی خاتون نے اپنے شہر کو چھوڑا چار بچوں کی ماں ہے بھاگ کے پاکستان سے بھاگ کے بھارت چلی گئی پاکستان سے بھاگ کے بھارت جانے کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں ایز ایک گرل ایز ای وومن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان سے ایک لڑکی جاتی ہے انڈیا اپنے چار بچوں کے ساتھ عاشق کو ملنے اور پھر وہاں پر اپنا وہ میریج کرنے کی بھی بات کرتی ہیں وہاں پر وہ اپنے مذہب کو چینج کرنے کی بات کرتی ہیں سبھی کچھ جائیں دوستوں آپ سبھی کا ہاروک سوگت ہے تو آشق کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے دیش میں ایک مدہ کافی گرمایا ہوا ہے جو کہ پاکستان سے آئی سیما جو گیر کانونی طریقے سے بھارت کی سیما میں دھاکل ہو گئی اور جہاں ایک طرف سوسائیٹی کے کچھ لوگ انہیں کھلے دل سے اپنا رہے ہیں اور دوسری اور لوگ انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیش کی سرکشہ کے لیے چنتہ مان رہے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا بھارتی شیئر نازیہ کھان کا بے باک رییکشن آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی کشمیر سے یانا میر کا سبرزرس رییکشن تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا اور آپ اپنے ویچار کونٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور چینل کے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جائے ہند جائے بھارت یہ کس طرح کی لف سٹوری ہے کیا ہے گیمنگ آپ پہ کسی سے مل کر آپ آ جاتے ہو اور آپ سیما حیدر جو ہے وہ انٹرویوز دیتی چل رہی ہے کہ بھئی یہاں کی انڈیا کی جیلیں کتنی اچھی ہیں انڈیا کتنا اچھا انڈیا کے لوگ کتنے چھے ہمیں آلڈی پتا ہے وہ ہماری کنٹری میں بیٹھ کے ہمیں ہی بتا رہی ہے ہمارے بات میں بہرحال میں اتنا کہوں گی کہ سیما حیدر کی باتوں سے یہ بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ پاکستان میں جو ہے عورتوں کی حالات اچھے نہیں ہیں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ انہیں نہیں مل رہے ہیں husbands ان کے ساتھ جب برا برطاو کرتے ہیں تو ان کی I don't think ایسی کوئی laws ہیں جو ان کو protect کرتی ہیں domestic abuse سے یا اگر unhappy married life ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہے کوئی help lines وغیرہ مجھے نہیں لگتا وہاں پہ موجود ہے عورتوں کی بہتری کے لیے تو یہ ایک چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے ان کی باتوں سے and definitely جو step سیوہ حیدر نے لیا it's a very bold step that is if she really loves سچن I don't know if she really does یا اس کو چلتے چلتے دھوکہ دے دے گی I have no idea یہ صرف انڈیا میں آنے کی چال تھی کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا لیکن اگر وہ سچ مچ پیار کرتی ہے اگر یہ سامنے آتی ہے بات investigation کے بعد کہ سچ مچ it's a love story تو میں یہی کہوں گی کہ it is a very bold decision جو اس نے لیا وہاں سے آگئی یہاں پہ ایک نئی country میں آگئی نیا دھرم اپنا لیا you know مسلم لڑکیوں کے لیے یہ easy نہیں ہوتا کہ وہ کسی کوئی اور دھرم کو اپنا لیں اور یہ سب جو اس نے کیا it is not easy so she's a kind of like a trend setter جو جس نے محبت کو سب سے اونچا درجہ دیا نہ کہ کسی دھرم کو یا جاتی کو تو یہ بھی ایک چیز ہے یہ بھی ایک پہلو ہے لیکن یہ صرف تب لاغو ہوتا ہے اگر یہ چیز جی اس میں دو چیزیں اٹھتی ہیں بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے محبت میں کچھ بھی دیکھا نہیں جاتا کہا جاتا ہے کہ everything is fair in love and war لیکن کیا اسے دیکھ کے پھر ایک trend نہیں بنتا جائے گا کہ کسی کا بھی دل کرے گا وہ پاکستان سے اٹھے گا اور بولے گا مجھے انڈیا سے پیار ہے یا انڈیا سے میں بھی کسی کا دل کرتا ہے وہ اٹھے گا مجھے پاکستان سے پیار ہے تو اس طریقے سے آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں اس طریقے سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں نا نا انڈیا میں کسی کو پیار نہیں ہوگا پاکستان سے مجھے نہیں لگتا ہے اگر کبھی کبھی کبار ہوا بھی ہے تو وہ کپل جا کے دوبائی میں سیٹل ہو جاتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہاں سے کوئی لڑکی بھاکے پاکستان جائے گی اتنی بے کوئی ہے نہیں اور دوسری چیز اس سے ڈینجر جو ہے اس سے ڈینجر جو ہے انڈین کو ہی ہے کہ پاکستانی کو پیار ہو جائے گا اور انڈیا آ جائے گا پیار پیار بھول کے تو یہ ہاں یہ we are right now in that danger کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو رہا ہے trend set ہو رہا ہے لیکن اگر اس trend کو پاکستانی روکنا چاہتے ہیں تو خود اپنی عورتوں کو پروٹیک کیجئے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان کو پیار محبت سے رکھیے جیسے ہماری کنٹری میں عورت کو گوڑیس مانا جاتا ہے دیوی مانا جاتا ہے اس کو سر پر بڑھا کے رکھا جاتا ہے literally ہر ایک چیز میں مطلب اس کی رائے جانی جاتی ہے اس کو مرد کے پیچھے نہیں سوچا جاتا مطلب اس کو اردھانگی نہیں بولا جاتا ہے شکتی بولا جاتا ہے جو مرد ہے اس کی آدھی شکتی عورت میں ہوتی ہے آدھا جو اس کا پاور ہے وہ عورت میں ہوتا ہے without عورت وہ آدھا وہ 50% چل رہا ہوتا ہے 50% پاور کے ساتھ something like that تو یہ importance ہوتا ہے ایک عورت کا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسی طریقے کا اسی طریقے کا ہاں احترام عورتوں کو پاکستان میں ملنے لگ جائے تو پھر وہ یہ سب نہیں کریں گی جی یانا جی کہا یہ جا رہا ہے سیما ہیدر کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے ریکویسٹ کی جا رہی ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر صاحب جو ہے مودی جی ان کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے انڈیا سیٹیزنشپ چاہیے ایون جو یوگی جی ہیں ان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ انڈیا سیٹیزنشپ چاہیے کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ انڈیا آئی ہیں کیا انہیں سیٹیزنشپ ملے گی یا واپس بھی دیا جائے گا انڈین انڈین بننے کے لئے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو بس انڈین سے پیار ہو گیا اور آپ کو سیٹیزنشپ چاہیے اور بہت کچھ بھاونا ہے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوتی جو مجھے ڈاؤٹ کو لگتا ہے کہ وہ کر پائے گی وہ کہتا رہے کہ اچھے لگتے ہیں میں انڈین ہوں میرا فیوچر انڈیا کے ساتھ ہے پاکستان مجھے نہیں جانا تو یہ سب کچھ وہ بولتا رہی ہے دیکھیں بولنے میں اور ایک میں کیا بولتا ہوں دیکھیں ایسے بہت لوگ ہیں جو بولتے ہیں لیکن ایک انڈین بننے کے لئے نا ایک الگ ہی مطلب ہماری دیکھیں ہماری جو ہمارا جو کلچر ہے ہماری جو سبیت ہے ہماری جو thinking ہے ideology ہے اس کو اپنانے کے لئے اس کو time لگے گا وہ فلسطین کو گالی دے کے اسرائیل کی طرفتاری کر پائے گی نہیں کر پائے گی وہ پاکستان سے نفرت کر پائے گی نہیں کر پائے گی یہ سب چیز ہمارے اندر ہوتی ہیں یہ naturally ہمارے اندر ہوتی ہیں ہم ایسے نہیں کہ پیدا ہوتے ہیں پاکستان سے نفرت کرتے ہوئے یا اسرائیل سے دوستی کرتے ہوئے نہیں لیکن جب ہم حالات دیکھتے ہیں دنیا میں ہماری جو اپنی history ہے جو ہم نے سہا ہے as Indians چاہے وہ invaders کے attacks ہو یا چاہے وہ British سامراجیت کا جو ہم پر جو جنہوں نے ہم سے غلامی کروانی چاہے ایک ایک چیز جو ہم نے صحیح ہے وہ اس نے سہا نہیں ہے she doesn't know what it means to be an Indian جو ہماری feelings ہیں ہماری values ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں عورتیں اگر مسلمان بھی ہونا تب ہی وہ ان کا mindset کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھر شادی ہوگی تو ہم ساتھ جنگوں کے لیے اسی کے ہوگے so اسلام ہے یہاں پہ لیکن جو ہمارا culture ہے وہ بہت الگ ہے پاکستانی mindset سے ہمارا culture بہت الگ ہے میں ایک ایک چیز اگر آپ پر بولتی بیٹھ جاؤں گی تو وہ پوری رات ہو جائے گی but differences بہت ہے مجھے نہیں لگتا کہ سیما حیدر کے لیے وہ ساری differences اپنانا اتنا easy ہوگا یا وہ جاہل ہے اس کا husband کہتا ہے کہ وہ جاہل ہے وہ ایک class بھی نہیں پڑی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ 5 class تک پڑی بھی ہے اور وہ بیچ بیچ میں انگلیش کے words پول رہی ہے جو confidence اور over confidence دکھائی دے رہا ہے وہ بہت question mark ہو رہا ہے لیکن ایک سادھارا عورت کے لیے گھر سے چار بچہ پیدا کرنا بازار تک نہیں جاتی تھی اس کے husband کا خود کا کہنا ہے جو سعودی عربیہ سے کنیکٹ ہو رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ بازار تک نہیں جاتی تھی وہ مجھے لے کر کے جاتی تھی میرا کام تا کما کر کے اس کو دینا اور اس کا کام تا گھر سمالنا اور وہ لڑکی ناشنل چالنگز کو بلکل کنفرنٹیشن میں بیٹ رہی ہے بلکل آرگیومنٹ کر رہی ہے اور اپنی باتوں کو رکھ رہی ہے دیکھئے ہم لوگوں کو یہ سندھے ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے اور اس کو بلکل ٹریننگ ملی ہے اور اس ٹریننگ کے آدھار پر یہاں پر وہ گھسائی گئی ہے بچوں کے ساتھ ایک سیمپیتی گراؤنڈ میں گھسائی گئی ہے